اگر آپ یہاں آئے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل زہر حدیث تو عائز آج ہم آئے ہیں درگا فرائیڈے مارکٹ یہاں پہ لگتا ہے وہ سب آپ کو تھوڑا بہت ساسا دکھانے کی کوشش کریں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ابھی یہاں کا نظارہ کچھ اس قسم کا ہے تو آگے چل کے آپ کو تھوڑا اور دکھائیں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے موسیقا ہم چل رہے ہیں یہاں سے کافی بیڑ بار ہے ابھی نماز کا ٹائم ہونے ہی والا ہے یہاں یہاں کی نماز جو ہے کافی لیٹ ہوتی ہے کونے دو بجے تو دیکھتے ہیں نماز کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اور آپ سے بہت ساری ڈیر ساری بات ہیں درگا کی مسجد جو ہے بلکل اس کے سامنے یہاں سے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ہے درگا کی مسجد اور یہاں بھی کافی آج بیڑ بار ہے اور ابھی ہم چل رہے ہیں جنگل مسجد کے سامنے سے اس سائٹ ہے ڈال لے جیسا کہ آپ دیکھ ہی پا رہے ہوں گے کافی خوبصورت نظارے ہیں اور سب سے گندی جو ہے آج دوب بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے جی ابھی ہم کھڑے ہیں بلکل درگا کی مسجد ہے اس کے سامنے یہاں سے تھوڑا بہت دکھی رہا ہوگا اور اس کے اس سائیڈ شکارے وغیرہ ہے ابھی وہ بھی آپ کو دکھا جیتا ہوں تو اس سے پہلے ہم یہاں بکھائیں گے پہلے مسال صورت جو کشمیر کی فیمس ہے تو اگر آپ کشمیر آئے اور یہ مسال صورت جو ہے آپ نے نہیں کھایا اس کو کشمیری میں ہم بولتے ہیں مسال صورت تو کافی فیمس ہے یہاں کا جو کہ مجھے خود بھی بہت پسند ہے اگر آپ یہاں آئے تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہتی سوادشت بہتی مزیدار خود یہ یہ کشمیر کی مسال صورت یہ ہے جی درگا کی مسجد مسجد سے تھوڑا ادھر آو گے تو یہاں پہ آپ کو یہ موٹر والے بوٹ مل جائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ جاتے ہیں یہاں سے چار چناری کے لئے چار چناری ایک جگہ ہے جو کی ڈل کے بیچ میں ایک تھوڑی سی جگہ ہے وہاں پہ چار چنار ہے یہ والا جو کی آپ دیکھی پا رہے ہوں گے وہاں تک یہ بوٹ آپ کو لے کے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ریٹرن آپ کو لے آتے ہیں تو یہ چار چنار جگہ جو ہے یہ ہے ڈل کے بلکل ڈیچ میں سے چاروں طرف اس کے ڈل ہے اور ڈیچ میں یہ تھوڑی سی جگہ ہے جس میں چار چنار کے درخت ہے اسی لئے وہاں پہ چار چناری بوٹ ہیں تو جی ابھی میں درگا کے بلکل بیک سائٹ میں ہوں یہاں پہ یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے درگا کا بسٹینڈ یہاں پہ سومو ملتی ہے آپ کو بڑی بھالی گاری بھی ملتی ہے سہورہ کے لئے آپ کو گاڑی ملے گی تیل بل وغیرہ بہت سارے گاؤں وغیرہ ہے جہاں کے لئے یہاں سے آپ کو گاڑی بہت ہی آسانی سے مل جائے گی تو ابھی درگا کے اس سائٹ اگر آپ دیکھیں گے یہ ہے پارک یہاں بیٹھنے بیٹھنے کے لئے تو ابھی ہم اسی پارک کی طرف چل رہے ہیں آپ ہارے ساتھ بنے رہے ہیں یہ ہے درگا کی پارک جو کی میں نے آپ کو بتایا پھر کافی بڑی ہے وہاں آگے وہاں سے دیکھو کتنی بڑی ہے اور بہت پیچھے تک ہے اگر میں چلتے چلتے جاؤں کم سے کو مجھے دس منٹ لگیں گے وہاں تک جاتے جاتے اور اس کے بالکل اس سائٹ آپ کو ڈل لیک دکھ جائے گا جو کی دکھنے میں کافی خوبصورت ہے اور ڈل لیک کے اس پار آپ کو نشاد شالی مار بارٹیکل گارڈن یہ سب دکھے گا یہاں دیکھو کتا ہمارے پاس آ رہے کتے تو چلو ٹھوڑی دیر یہاں پہ بیٹھتے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں دیکھ لیجائے آپ ہلو ٹھوڑی دیرے ریسٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ کو دوبارہ پھوڑا بہت دکھانے کے پارے دوبارہ نہیں دکھائیں گے موسیقی 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 اور یہ دیکھو عمران اور شراز میرے آگے چل رہے ہیں اس سائٹ کا نظارہ آپ چک کرو تو یہ ہے اس کا ادھر سے ایکزٹ والا گیٹ تو یہاں سے آگے جو ہے مارکٹ وغیرہ ہے تو کلپس میں آپ نے تھوڑا بہت دیکھی لیا ہوگا تھوڑا اور آپ کو دکھائیں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں بھائیز یہ دیکھیں ابھی جن سے میری ملاقات ہو چکی ہے گلمامت صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہے گلمامت صاحب اب ان سے ابھی ہماری دھرگا میں ملاقات ہو گئی ہے تو ابھی ان کے ساتھ تھوڑا بہت ایجائے کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں تو جی ابھی ہم بیٹھے ہیں دھرگا کے بلکل جیسا ہی آپ دیکھی پا رہے ہیں دھرگا کے بلکل بیٹ سائٹ میں اور اس جگہ کو یہاں پہ ایدگا بولتے ہیں یہاں پہ اید کی نمازیں پڑی جاتی ہیں دونوں کی نمازیں جو ہے اسی پارک میں پڑی جاتی ہیں اس کو ایدگا بولتے ہیں جیسا کہ آپ آگے وہاں پہ آپ دیکھی پا رہے ہوں گے وہاں پہ امام صاحب جو رہتے ہیں اور باقی پورے لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں اور اید کی نماز پڑھتے ہیں اس لئے اس کو ایدگا بولتے ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے تھوڑی دیر ریسٹ وغیرہ کریں گے اس کے بعد یہاں سے نکلتے ہیں اور آج کا ویڈو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈو پسند آیا ہے پریز لائک کومیٹ شیئر ضرور کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ کو کسی وہ نئے انٹرسٹنگ ویڈو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیدے اجازت چیک کیا ہے با بائی اللہ حافظ